اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا ناہیہ اور لا نافیہ میں فرق یہ ہے کہ جو لا ناہیہ ہے اس میں طلب کا معنی پایا جاتا ہے اور یہ صرف فیل مزارے پر ہی داخل ہوتا ہے اور اس کے آخر کو جزم دیتا ہے اگر حرف علت وغیرہ ہوں تو گرا دیتا ہے جبکہ دوسری طرف لا نافیہ اس میں اخبار کا معنی پایا جاتا ہے اور یہ فیل مزارے پر کوئی عمل نہیں کرتا اسی طرح یہ جملہ اسمیاں پر بھی داخل ہوتا ہے تو بنیادی طور پر معنی میں یہ فرق ہے کہ لا ناہیہ کے اندر طلب کا معنی اور لا نافیہ کے اندر اخبار کا معنی عملی طور پر اس میں فرق یہ ہے کہ لا ناہیہ فیل مزارے پر داخل ہو کے اس میں عمل کرتا ہے کہ آخر کو جزم حرف علت وغیرہ ہوں تو گرا دیتا ہے جبکہ لا نافیہ فیل مزارے پر کوئی عمل نہیں کرتا اور اس کا لا ناہیہ کا داخل ہونا صرف فیل مزارے پر ہی موقوف ہے جبکہ لا نافیہ کا داخل ہونا یہ صرف فیل پر نہیں بلکہ جملہ اسمیاں پر بھی لا نافیہ داخل ہو جاتا ہے اب مثالوں سے اس فرق کو سمجھتے ہیں پہلی مثال ہے یا بنیادی لا تشرک باللہ اے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر اس مثال میں لا ناہیہ ہے جو کہ طلب کا معنی دے رہا ہے جیسے اس میں لا تشرک باللہ ہے اس میں شرک سے بچنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اور فیل مزارے جو تشرک کو جزم بھی دے رہا ہے اگلے یہ مثال ہے ولا تنسی نصیبہ کا منت دنیا اور اپنے دنیاوی حصے کو بھی نہ بھون تو اب اس کے اندر جو ہے طلب کا معنی بھی پایا جا رہا ہے اور آخر سے حرف علت کو بھی حضف کر دیا گیا ہے ولا تبطلو اعمالکم اور اپنے اعمال کو غارت نہ کرو تب اس میں آخر سے نون کو بھی گرا دیا گیا ہے یہ ہے لا ناہیہ جو کہ عمل بھی کر رہا ہے اور طلب کا معنی بھی پایا جا رہا ہے اب لا نافیہ کی مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پہلی مثال ہے لا يحب اللہ الجہر بسو کہ برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ پسند نہیں فرماتا اور دوسری مثال ہے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسْقِينَ کہ اللہ ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوتا وَلَكِنْ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن ان میں اکثر نہیں جانتے تو اب ان مثالوں میں غور کریں تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ لا نافیہ نہ تو فیل کو جزم دینے کا کام کر رہا ہے نہ ہی آخر سے حرف علت اور نون وغیرہ کو گرانے کا کام کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ان تمام مثالوں کے اندر جو معنی ہے وہ اخبار کا معنی پایا جا رہا ہے طلب کا معنی نہیں پایا جا رہا ہے یہ خبر دی جا رہی ہے کہ برائی کے ساتھ آواز بلند کرنا یہ بھی اللہ کو پسند نہیں فاسق لوگوں سے اللہ راضی نہیں ہوتا اکثریت ان کی نہیں جانتی تو یہ اخبار کے طریقے پر لا نافیہ کی مثالیں دی گئی ہیں اس کے اندر اخبار کا معنی پایا جا رہا ہے اب لا نافیہ جملہ اسمیاں میں بھی داخل ہوتا ہے تو اس کی مثال کیا بنے گی جیسے لا الہ الا اللہ ہے اور اسی طرح ایک مثال ہے لا فیہ غول لا رہب فی تو یہ ساری مثالیں لا نافیہ کی ہیں جہاں پر یہ کوئی عمل نہیں کر رہا اب اگر مزارے میں لا داخل ہوا ہے اور ہمیں معلوم کرنا ہے کہ یہ نافیہ ہے یا ناہیہ اب فیل مزارے ہے اور لا کی کوئی کیفیت بھی ایسی نہیں ہوتی کہ اس کیفیت سے ہم پہچان لیں کہ اگر اس طرح لکھا ہو تو یہ لا نافیہ ہوگا اگر اس طرح لکھا ہو تو ناہیہ ہوگا تو اب اس میں ہمیں پہچان نہیں ہوگی ظہری طور پر کہ اب کس طریقے سے ہم نے اس میں پہچان کرنا ہے یا ان میں فرق کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم نے اس کلام کے اندر غور کرنا ہے کہ آیا کہ اس میں طلب کا معنیہ پایا جا رہا ہے یا نہیں اگر طلب کا معنیہ پایا جا رہا ہے تو پھر ہم اسے لا نافیہ بنا دیں گے اور اگر اخبار کا معنیہ پایا جا رہا ہے تو پھر اس کے اندر ہم اس کو لا نافیہ بنا دیں گے بس یہی بنیادی فرق ہے ان کے درمیان معنوی طور پر کہ جس کے اندر اخبار کا مانا پایا جائے وہ نافیہ اور جس کے اندر طلب کا مانا پایا جا رہا ہو وہ نافیہ ہوگا اور عملی طور پر یہ ہے کہ لا نافیہ یہ فیل مزارے میں اپنی کچھ عمال کرے گا یعنی تبدیلی کرے گا اس کے آخر کو ساکن کر دے گا حرف علت ہوں گے تو انہیں گرا دے گا جبکہ لا نافیہ کوئی عمال نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم نافیہ اتا فرمائے آمین